ہالو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے یہ بالکل الگ ہٹکر کیس لے کر آیا ہوں یہ بکرے میں ہے اور یہ بیماری بکرو اور کٹرو کی ہے میل اینیملز کی بیماری ہے اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں یہ سب میں آج بتاؤں گا آپ کو بغر کسی آپریشن کے اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے یہ ریٹینشن آف یورین کا کیس ہے بکرے میں بہت سمسیہ ہوتی ہے بکرو اور کٹرو میں تو کس طریقے سے دیکھیں یہ ہائیپوڈرمک نیڈل ہے اور ہائیپوڈرمک نیڈل یہ ایسے کر کے انہیں پنچر کی سارا یورین یہاں سے ڈرین آؤٹ ہو جائے گا اندر سے نکل جائے گا بگر سرجری کی اس کو ریلیش مل جائے گا تو اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا پروسیجر ہے اس ایریے کو جو ایریہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے پہلے اس کی شیونگ کرتے ہیں پھر انٹی سیپٹک نوشن لگاتے ہیں اور پھر ایک ہائیپوڈرمک نیڈل سولہ نمبر یا اٹھارے نمبر لیتے ہیں اور بلکل جہاں پر یورین بلیڈر فیل ہو رہا ہے اس کو ہاتھ سے دوا دوا کے دیکھتے ہیں بیلوئنگ کرتا ہے فیل ہوتا ہے ٹھیک اس کے اوپر اس نیڈل کو پکڑ کر اندر انسٹ کر دیتے ہیں اسٹرپ میتھرڈ سے اندر انسٹ کر دیتے ہیں اور دبا کے رکھتے ہیں بار بار پرک نہیں کرتے ہیں اگر بار بار کرو گے تو بلیڈر ہوگی تو اس کو ایک بار لگا کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فیلو سے یورین پاس ہونے لگتا ہے اور یہ پھر کے لیے آپ کو ہر تیسرے دن کرنی ہوگی ایک دن میں آپ کا یورین نکل جائے گا پھر تین دن میں پھر اکھٹا ہوگا پھر نکالیں گے اور اس کو امونیم کلورائٹ نوسادر ہم پانچ پانچ گرام دیتے رہیں گے یہ دوبارہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں بلکل سیم پروسیجر ہے کہیں ایسی کٹرے میں کرنا ہے ایسی بکرے میں کرنا ہے کٹروں میں بھی بلکل ویسی نکالنا آپ کو ڈرین آؤٹ بگڑ سرجری کے جو ان کو درد ہوتا ہے یورین بلیڈر میں جب پشاپ بھڑ جاتا ہے تو پیچھے کو پیر کر کے جور مار کے یہ پشاپ کرتا ہے اور پشاپ نہیں آتا ہے یورین پاس نہیں ہوتا ہے تو اس کو بگڑ سرجری کے نیڈل مار کے پشاپ کو نکالا جاتا ہے وہ میں پورا بتا رہا ہوں امونیم کلورائٹ میں پانچ گرام بتا رہا ہوں پانچ گرام ڈوج بڑے کٹرے میں ہے چھوٹے کٹرے میں تین گرام ہے اور بکروں میں آدھے سے ایک گرام امونیم کلورائٹ یعنی نو سادر آپ دیں گے اور ایک چھوٹے اگر بکرا ہے تو اس کے لیے کیپسول موکس 500 میلی گرام پر دے آپ دیجئے تو اس سے انٹیوائٹک ہے تو جو انفیکشن اس کو ہو رہا ہے اس میں ابھی اس کو ریلیف ملے گا کس طریقے سے اس کو آرام پہنچایا گیا ہے ادیش ہمارا یہ ہے کہ اس کو ریلیف پہنچا دیا جائے اس کے درد کو بند کر دیا جائے درد بند تب ہوگا جب یورینی بلیڈر سے آپ یورین کو باہر کر لیں گے یہ اب یورینی باہر نکل جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا دیکھئے بہت بہت شکریہ تینکیو دنے باد